اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر منگل ود اور جمرات ان چار دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے مختلف آیات کو پیش کرتے ہیں اپنے اہد کے ایک جید علم دین کے خدمت میں اور چاہتے ہیں کہ ان آیات کے تعلق سے گفتگو فرمائیں ہمیں ان آیات کے معنی مفاہیم بلکل آسان انداز میں اور آسان الفاظ میں ہم تک پہنچا دیں قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کر دیں ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے ان آیات کو ہم تک پہنچا دیتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اللہ اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کریم زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیہا کتب قیمہ تمام آسمانی کتابیں وہ بھی ان میں موجود ہیں اس کا خلاصہ اس میں موجود ہے اللہ تعالیٰ سابقہ کتب کا بھی مہمن بتا رہا ہے قرآن کریم کو یعنی محافظ ہے قرآن کریم پچھلی کتابوں کا بھی خواتین وزرات آج ہم سورہ آل عمران کے دو آیات اٹھارہ اور انیس اس پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید علم دین سے سیکھیں گے کہ یہ آیات کیا فرما رہی ہیں خواتین وزرات بہت سارے نکات بہت سارے اہم موضوعات ان دو آیات میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے اپنے معبود ہونے کی اپنے اللہ ہونے کی اللہ اکبر پہلا سوال ہم یہ رکھیں گے کہ اللہ کو کیا پڑی کیا وجہ ہے اللہ کو کہ وہ اپنے اللہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہی گواہی کس نے بھی فرشتوں نے بھی اور صاحبان علم نے بھی جب اللہ کی گواہی آ گئی تو پھر فرشتوں کی گواہی ہے پھر صاحبان علم کی گواہی اچھا فرشتوں کی گواہی کو پہلے رکھا جا رہا ہے پھر صاحبان علم کی گواہی کو بعد میں رکھا جا رہا ہے حالانکہ جو علم کو سجدہ کر آیا گیا تو یہاں فرشتے پہلے ہیں اہلِ علم بعد میں ہیں یہ بھی ہم ایک سوار رکھیں گے اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم ہے اور اس حکیم کے سوا کوئی خدا نہیں اب یہ ہو اللہ 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 اکبر اللہ تعالیٰ یہ لا الہ اللہ دوسری مرتبہ بھی آیت میں لا رہا ہے خواتین و حضرات الفاظ دہرائے جا رہے ہیں کیا معنی ہے اس اور بار بار یہ بات کیوں آ رہی ہے یہ تقرار کے ساتھ پھر انت دینہ اند اللہ الاسلام اسلام کے سوا کوئی دین نہیں ہے یہ بالکل واضح بات ہو گئی دین میں اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے خواتین و حضرات کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دین جو مکمل دین ہے اس کو کہیں ہم نے مذہب تو نہیں بنا ڈالا ہے دین تو ایک مکمل ایک کوڈ آف لائف کا نام ہوتا ہے جو ہمارے معزز علماء نے ہمیں سمجھایا سکھایا پڑھایا خواتین و حضرات ہمارے روئیے کیا ہیں پھر اللہ فرماتا ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خود کو دین سے ہٹا لیا مختلف طریقے اختیار کر لیے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا یہ بڑا اہم نکتہ کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا اور علم آ جانے کے بعد وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا شروع انہوں نے کر دی تھی تو علم آ جانے کے بعد زیادتی کیسے ہوتی ہے یہ بھی ہم پوچھیں گے اور اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایت کی اطاعت سے انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب چکاتے دیر نہیں لگتی اللہ ہوئے اکبر بہت سارے سوالات اٹھیں گے اس زیل میں خواتین و حضرات سیکھیں گے اپنے ملک کے ممتاز علم دین محترم اللہ ما لیاقت حسین صاحب سے خواتین و حضرات اللہ ما لیاقت حسین صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں اللہ ما صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ علی عمران اور آیات اٹھارہ اور انس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واللو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم انہ الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِثَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے وہ انصاف پہ قائم ہے اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے دیر نہیں لگتی خواتین عزرات محترم اللہ ملعاقت حسین صاحب کے خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کل کے پوچھا گئے سوال کا درست جواب اور آج کے سوال آپ کی خدمت میں کل کے سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینے میں تقریباً کتنا عرصہ نازل ہوتا رہا درست جواب دس سال تک آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کس کا آیا ہے روزے کا زکاة کا یا حج کا جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارڈ سیف کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 حضرت ارشاد فرمائیے کہ یہاں اللہ کو اپنے اللہ ہونے کی گواہی کیوں دینی پڑی اور مخاطبت کس سے ہو رہی ہے بہت شکریہ محترم انیقیم صاحب اس ورار عمران کی بڑی اہم ترین آیت کریمہ ہے رب تبارک و تعالی سب سے پہلے اپنی گواہی کا ذکر کر رہا ہے کہ شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوں دیکھیں کسی بھی چیز کی رب تبارک و تعالی کو احتیاج نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور کوئی بھی چیز اس پر لازم نہیں ہے وہ گواہی دے وہ اپنے بندوں کو بخش دے وہ جو بھی چیز کرے فرما رب تبارک و تعالی اگر اپنے بندوں پر رحمت کو بھی لازم کرتا ہے تو اس نے اپنے ذمہ کرم پر خود اپنی طرف سے فرمای یہ بھی رب تبارک و تعالی کی جو گواہی ہے چونکہ رب تبارک و تعالی کی وحدانیت اس کے بندوں کے دلوں کے اندر راست کرنا ہے اور اپنی بندوں کی منفعات کے لیے اور اپنے بندوں کو اپنی پہچان کے لیے کہ وہ رب تبارک و تعالی کو پہچانے اور اللہ کی توحید کو مانیں رب تبارک و تعالی نے آپ یہ سمجھے کہ اپنے ذمہ کرم پر خود یہ چیز لی ہے کہ شہید اللہ انہو لا الہ اللہ کہ سب سے پہلے رب تبارک و تعالی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہو لا الہ اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے وہ الہ وحدہ لا شریک ہے یہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس بات پر گواہ ہیں اور یہ خود شہادت دیتی ہیں رب تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم اور رحمت پر فرمائی ورنہ فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں یہ گردش لیل و نہار یہ ساری کی ساری چیزیں علوالباب کے لیے اور علوالعقل کے لیے رب تبارک و تعالی نے قدرت کے مظاہر رکھیں تو اسے مقام پر فرمای انہ فی خلق السمابات والارضی وختلاف اللیل والنہار لا آیات لیلالباب فرمایا کہ یہ علوالباب کے لیے رب تبارک و تعالی تو وہ نہ بھی گواہی دیتا تو اس نے جو سارے قدرت کے مظاہر رکھے ہیں فرمایا کہ یہ خود گواہی دے رہے تھے یہ خود بول رہے تھے کہ یہ نظام خود نہیں چل رہا ہے بلکہ اس نظام کو کوئی چلا رہا ہے لیکن اس نے کرم فرمایا اور اس نے سب سے پہلے اس اہم ترین عقیدہ توحید اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اس کے الہ ہونے کے سب سے پہلے خود گواہی دی اور مسلم فرمایا کہ شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو اس کے بعد فرمایا والملائکتو وعلو العلم قائم بالقسط ملائکہ کا آپ نے آغاز کے اندر بڑا خوبصورت فرمایا ملائکہ کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو ملائکہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ مخلوق ہے کہ مدبرات امر ہیں اللہ تبارک و تعالی کے جو معاملات ہیں اس کی جو چیزیں ہیں ان کو چلانے والے رب تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں اور انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے وہی لانے والا ہے ہر نبی کی طرف ہر رسول کی طرف تو اس اعتبار سے رب تبارک و تعالی نے اپنی گواہی کے بعد فرشتوں کی گواہی کو رکھا ان کے مدبرات امر ہونے کی وجہ سے اور رب تبارک و تعالی اور اللہ کے بندوں کے درمیان جو پیغام رسانی ہے اس کے اعتبار سے رب تبارک و تعالی نے فرمائے فرمایا رب تبارک و تعالی بھی گواہی دیتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں فرمایا کہ رب تبارک و تعالی کے سوا کوئی بھی الالہی وعلو العلم اس کے بعد تیسرا درجہ رکھا آل علم کا اور فرمایا کہ آل علم بھی اس بات کے گواہ ہیں اور آل علم قرآن مجید فرقان حمید نے جیسے میں نے ذکر کیا اولو العلباب کو اور لعایات لقوم یاقلون کو اولو العقل کو ہر اعتبار سے فرمایا کہ وہ آل علم جن کو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہے وہ آل علم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم بھی عطا فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خشیت و خوف بھی عطا فرمایا کہ ان کی صحبتوں مجلس میں بیٹھنے سے انسان رب تبارک و تعالی کا مقرب صرف انفورمیشن اور صرف معلومات علم نہیں ہے علم وہ نور ہے علم وہ بصیرت ہے علم وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے بندوں کو اللہ کے بندوں کو انسان رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے فرمایا انما یکش اللہ من عباد العلماء فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف وہی رکھتے ہیں جن کو اللہ نے علم اطا فرمائے دیکھیں علم جو ہے انجینرنگ بھی ایک علم ہے ڈاکٹریٹ بھی ایک علم ہے مختلف پلوں کو بنانے کا بھی ایک علم ہے لیکن یہاں علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم اور قرآن و حدیث جس کے اندر بھی وہ علم معرفت جس کے ذریعے انسان خود بھی اللہ کا مقرب بنے اور اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو بھی اس میں سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے سب سے زیادہ معرفت ٹھیک ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالی گواہی دے رہا ہے اللہ سب سے بڑا اس کے بعد فرشتے پھر صاحبان علم اہل علم علماء جو آپ نے بات فرمائی وجہ نہیں انبیاء کرام علم علم کے اندر انبیاء کرام بھی بھی شامل ہیں انبیاء کرام بھی شامل ہیں سبحان اللہ اس کے اندر انبیاء کرام بھی شامل ہیں کیونکہ جو بھی اللہ تبارک عباد الرحمان ہیں یا علم علم ہیں جتنے بھی سب سے پہلے ان کی صفات کا جو مظہر اتم ہیں وہ انبیاء کرام ہیں یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے دوست یا اللہ تبارک و تعالی کے پیارے تو اس میں سب سے پہلے انسانوں کے اندر جو جماعت ہے وہ جماعت انبیاء اکرام ہیں تو یہاں پر اہلِ علم سے مراد انبیاء ہی ہیں نہیں یا انبیاء بھی ہیں نیچے سے چلتے جائیں انبیاء سے آغاز ہوتا ہے ٹھیک اس کے بعد ان کے صحابہ اس کے بعد ان کے عودیاء جتنے بھی اہلِ علم ہوں گے وہ سارے کے سارے باقاعدہ مفاصلین اکرام نے اس کی تصریف فرمائی ہے یہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہوں گے ٹھیک فرمایا کہ یہاں سے آگے لیکن اس کا جو سب سے بڑا درجہ ہے ٹھیک چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے اندر ان کو کیسے خارج کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے وہ جماعت انبیاء اکرام ہیں لیکن چونکہ یہاں پر متصف کیا ہے خاص وصف علم کے ساتھ تو اس اعتبار سے اللہ نے ان کو علم بھی عطا فرمایا ہر اعتبار سے عزد سلیمان کا علم ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو کچھ نہیں پتا تھا وہ سب کچھ عطا فرما دیا تو علم کے بھی ایک سب سے بڑے عالم دیکھیں تو انبیاء اکرام کی جماعت تو فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ بھی فرشتے بھی گواہ ہیں اور اس کے بعد اہل علم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے درجوں کو بھی بڑھاتا ہے لیکن پھر ایمان والوں میں جو صاحبان علم ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند و بالا فرماتا ہے اور اس پر اگر گفتگو کی جائے تو یہ مستقلا ایک موضوع ہے کہ نبی کریشن سلم نے اپنی زبان مبارک سے صاحبان علم کو کیا فضیلت اتا فرمائی کیا درجہ اتا فرمایا اللہ جس سے خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ و فقاحت اتا فرما دیتا ہے ایک فقی جو ہے ایک عابد کے مقابلے میں ہزار شیطان پر بھاری ہوتا ہے ہزار عابدوں سے بڑھ کر شیطان پر بھاری ہوتا ہے تو اس اعتبار سے دیکھیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے آل علم کو بڑا درجہ دیا یعنی کتنی بڑی عزاز کی بات ہے کہ رب کی شہادت رب کے فرشتوں کی شہادت اس کے بعد فرمایا وعلو العلم آل علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درجے کے اندر رکھا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی سب سے پہلے شہادت دیتے انبیاء کرام کا اپنے ذکر فرمایا یہ جتنی بھی سورہ آراف کے اندر یہ جتنی بھی انبیاء کرام کا جہاں جہاں اپنی امتوں سے خطاب ہے تو سب سے پہلے انہوں نے جو دعوت دی جو پیغام دیا تو یہی دیا کہ انہو لا الہ الا سب سے پہلے میری قوم سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں یعنی ان کی عبادت کا جو مبدہ ہے ان کی عبادت کی جو بنیاد ہے اساس ہے وہ یہی شہادت ہے کہ اللہ تبارک سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرو ہر الہ کی نفی کرو جتنے معبودان باطلہ ہیں اور اس خدائے وحدہو لا شریک کا اقرار کرو یہاں سے ان کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے ان کی تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں سے ان کے علم کا آغاز ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو مانو اور رب تبارک و تعالیٰ سے درو تو یہ اس کے بعد فرما ہے قائم بالقسط کہ رب تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے اور رب کی شان یہ ہے کہ وہ عدل پر قائم ہے اور عدل کو قائم کرنے والا ہے ایک عدل سے مراد ہے کہ ہر چیز کو اس نے زمین و آسمان کو ایک اعتدال کے ساتھ عدل کے ساتھ بنایا ایک بیلنس بنایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعہا و وضع المیزان اللہ تتغو فی المیزان و اقیم الوزن بالقسطی ولا تخسر المیزان فرمایا ہر چیز کو میزان میں عدل سے اعتدال سے رکھا والقمر قدرناہ منازل حتی عادک العرجون القدی یہ چاند سورج کا سارا نظام بھی ایک جو ہے اعتدال کے ساتھ چل رہا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ساری تخلیق کے اندر بھی اعتدال کو ملوز خاطر رکھا عدل کو ملوز خاطر رکھا اور پھر انسان کی اپنی تخلیق دیکھیں آن اللہ نے تمہیں ایک عدل کے ساتھ بنایا قائم بالقسط اس کے اندر بھی ملوز خاطر رکھا کہ جو اس کی قدرت کا شاہکار تھا فرمایا اس کی تخلیق میں بھی اور شمس و قمر لیل و نہار کے اس گردش کے اندر بھی ہر چیز کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک بیلنس کے ساتھ پیدا کیا ذرا برابر بھی کوئی چیز آوٹ آو بیلنس نہیں ہے عدل کے خلاف وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی اس زمین پر عدل قائم کریں اور رب تبارک و تعالیٰ نے جن جن قوموں کا ذکر کیا قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام ماشاءاللہ آپ صبح و ٹیم پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ خبول و منظور فرمائے جتنی اقوام کا ذکر ہے ان کو یہی کہا کہ اس زمین پر عدل کا نظام قائم کرو جنہوں نے اس عدل کو قائم رکھا قائمم بالقسطی فرمایا کہ وہ زمین پر باقی رہے ان کی نام باقی رہی ان کا تمکن باقی رہا ان کی حکومتیں باقی رہی اگرچہ وہ کیسے بھی ہوں لیکن جہاں انہوں نے عدل کے نظام کو چھوڑا اگرچہ وہ کہیں کہ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّا ہم اللہ کے بیٹھے ہیں اللہ کے پیارے ہیں فرمایا یہ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تم بنی اسرائیل اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہو رب تبارک و تعالی نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا کم ترکو من جناتی وعجونی وزرونی ومقام کریم منامتن کانو فیہا فاقی فرمایا کتنے خوبصورت باغا تھے وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخری اللہ نے ان کو ہٹا کے ان ظالم قوموں کو رب تبارک و تعالی نے کسی اور کو اس زمین کا وارث برا دیا لیکن بریاد کیا تھی قائم بالقسط جس نے عدل کو قائم رکھا وہ زمین پر قائم رہا جس نے عدل کو چھوڑ دیا اس کو رب تبارک و تعالی نے اس زمین سے مٹا دیا مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی و جل کریم کی طرف منصوب ایک بڑا مشہور قول ہے کہ کفر پر جو ہے وہ حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتی ہے جہاں عدل کا داون چھوڑا تو رب تبارک و تعالی اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے نوشیرما بادشاہ ایک کافر بادشاہ تھا لیکن آج بھی اس کے عدل کے چرچے چل رہے ہیں سبحان اللہ اور جو ہے حجاج بن یوسف ایک مسلمان تھا لیکن اس کی ظلم کی داستانیں آج بھی انسانیت کے روح کو نوچ رہی ہیں چھیک ہے کیونکہ عدل کسی کی میراس نہیں ہے میراس نہیں ہے قائم بالقسط سبحان اللہ قائم بالقسط اچھا اللہ عنہ صاحب کیونکہ آپ سے اب سیکھتے رہے ہیں مسلسل آپ کی تشریفہ ایک نعمت ہے ہمارے لئے آپ یہ فرمائیے کہ یہاں پر جب اللہ تعالی گواہی دے چکا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے بعد فرشتوں کی گواہی یا اہل علم کی گواہی اس کی کیا حیثیت یہ تو مسلم ہے کہ جب رب تبارک و تعالی کی گواہی آ چکی تو گواہیاں ختم ہو گئی ساری وہی سب سے بڑا خالق ہے مالک ہے پیدا کرنے والے ہیں جب اس نے کہہ دیا کہ انہو لا الہ الا بات ختم ہو چکی ہے لیکن چونکہ انسانوں کے درمیان جو مخلوق تھی جیسے فرشتوں کا آنا جانا انسانوں کے ساتھ ربت انسانوں کے ساتھ وحی کی صورت کے اندر انبیاء اکرام کے پاس آنا علو العلم جو ہے وہ انسانوں کے درمیان ہیں اور ان کا واسطہ مخلوق کے ساتھ ہے تو خالق کی بھی گواہی اور اس کی مخلوق میں سے بھی رب تبارک ابتالہ نے چاہا کہ میں تو خالق ہونے کے حیثیت سے گواہ دے رہا ہوں لیکن یہ میری مخلوق میں سے جو فرشتے معصوم ہیں اور جو علو العلم ہیں وہ بھی گواہی دیں تو یہ حقیقت بات ہے کہ رب کی گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی ہے لیکن اس نے یہ خود مناسب جانا کہ جن کا تعلق مخلوق سے اور خالق دونوں سے ہے ان کی گواہی کو بھی دیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ انبیاء کرام میں صرف ایک جملہ کہوں گا انبیاء کرام رابط اور واصل ہوتے ہیں رب خالق اور مخلوق کے درمیان تو اس اعتبار سے ان کی گواہی کو ایک محتبر جانا سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ جو کلام ہے میرے فرشتے لارہے ہیں تو فرشتوں پہ بھی تم ایمان لاؤ اور دیکھو تمہارے اندر جو اہل علم ہیں اگر تم ہماری بات پر یقین نہیں کر رہے تو ان اہل علم سے پوچھ لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارے درمیان موجود ہیں جو اول مخاطبین ہیں یعنی کفار اور مشرقین قرآن کریم کے یہ آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں وہ ہم ذرا آپ سے بعد میں دریافت کریں گے اچھا اب یہاں پر یہ گواہیاں آ گئیں تین بڑی گواہیاں اب سمپل سوال آپ کے خدمت میں یہ ہم پیش کریں گے کہ یہ جو گواہیاں آئیں اللہ نے گواہی دے دی اہل علم نے واضح کر دی تو اللہ کے معبود ہونے کی گواہی کیسے دی جاتی ہے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی گواہی ایک تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے سب سے پہلے اقرارم باللسان ہے اس کے بعد تصدیقم بالقلب ہے تصدیق تو خیر اصل ہے لیکن ظاہری احکام جو اسلام پر لاغو ہوتے ہیں وہ اقرارم باللسان کے ساتھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے ہونے کا اپنی زبان سے اقرار کریں دل سے مانیں اس کے بعد پھر اس کی اطاعت کو لازم کریں یعنی اقرارم باللسان ہو اور اس کے بعد ہمارے جوارے اور ہمارا سارے کا سارا جو جسم ہے وہ بھی اس بات کا گواہ ہو کہ ہم رب کو اپنا رب مانتے ہیں اور اس کی مانتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا پھر عملی اعتبار سے ایک شخص جو ہے وہ ربون اللہ ربون اللہ کہتا رہے لیکن عملی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو سارا دین ہے جو قرآن ہم اس وقت کھول کے بیٹھے ہوئے اس پر عملی اعتبار سے عمل نہ کرے اور انکار کرتا رہے بئی مانا کہ عمل نہیں کر رہے لیکن کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہوں یعنی قولی اقرار ہو رہا ہے عملی انکار ہو رہا ہے اگرچہ اس کے قولی اقرار کا بھی اعتبار ہے لیکن فرمایا تکمیل تبی ہوگی کہ امان بھی ہو اقرار بھی ہو اور عمل سالے بھی ہو جو تمہارے اس ایمان کا خارج کے اندر جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہو کہ یہ شخص رب تبارک و تعالیٰ کو رب مانتا ہے اس کے نبیوں کو مانتا ہے اتیو اللہ و اتیو الرسول کے مطابق اور قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی کے مطابق جو ہے وہ زندگی کو بسر کر رہا ہے تو تقاضی یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑی بات آپ نے کہی کہ اس شہادت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کو زبان سے بھی مانیں لیکن ہماری خلوت و جلوت کے اندر ہماری زندگی کے اندر اور اسلام جو ہے صرف عبادات نہیں بلکہ تمام کے تمام معاملات کا احاطہ کرتے ہوئے چونکہ قائمہ بالقسط بھی آیا ہے ہر چیز کا احاطہ کرتے ہوئے ہم اس شہادت کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آئیں کہ واقعاتاً انہو لا الہ الا ہو ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے ورنہ قرآن نے خود کہا کہ تم نے دیکھا اس شخص کو تم نے دیکھا اس کو جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا وہاں بھی یہ ہے اس کا علم موجود تھا لیکن اس کے علم کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا تو پتا چلا کہ علم کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اس پر عمل کرے اس کا تابع بنے اور علم نافع اس کے لئے بن جائے تو شہادت کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم عملی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و تابع دارے ہیں سبحان اللہ تو یہ شہادت کا نساب ہے اس میں بنیادی نکتہ تو یہ ہے کہ قولی اقرار ہو اور عملی بھی اقرار ہو ایسا نہ ہو کہ قولی اقرار ہو رہا ہو عملی انکار ہو رہا ہو اب یہ جو شہادت کا جو معاملہ ہے دن میں پانچ اوقات آزان کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے تو گواہیاں آ رہی ہیں کہ اشد ان لا الہ الا اللہ یہاں بھی بات ہوتی ہے پھر ہے کہ اشد ان محمدر رسول اللہ اللہ اکبر تو وہاں تو گواہی ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ گواہیاں جیسے آپ نے بات فرمائی کہ قولی اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب اور آزا اور جوارے سے اس کا اظہار ہو رہا ہو یہ تو بنیادی کام ہے جو ہمیں کرنے ہیں قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے جو ہمارے حق میں حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے ایک طرف ہوگا قرآن یا تو ہمارے حق میں ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا روز محشر میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے یہ سیکھیں کہ یہ قرآن کریم جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ شہادت دے رہا ہے لا الہ الا ہو تو یہ لا الہ الا ہو یہ شہادت کس کس انداز میں دی جاتی ہے بنیادی گفتگو تو آپ نے عطا فرما دی لیکن اس نساب کا کینویس اگر بڑھایا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس طرح لا الہ الا ہو کی شہادت دی یعنی اقراب اسم ربک اللہ خلق کے بعد یا ایوہ المدسر کنفانزر ورب کا فکبر اور ہوتے 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 اب یہ تمام سلسلہ آگے بڑھا ہے وقل جعا الحق وزہاق الباطل وہ بھی لا الہ الا ہو ہے ہواللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق پھر وہ دین کا لفظ آگیا ہے تو یعنی یہ دین کا اظہار دین کا چھا جانا دین کا نفاظ یہ بھی کیا لا الہ الا ہو کے نساب میں شامل نہیں بلکل اس کا نساب جو ہے من المہدی الاللاحد ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان کے اندر بھی ہم یہی گواہی دیتے ہیں کہ انہو لا الہ الا ہو ازان دی جاتی ہے اور اس کے بعد زندگی بھر جو ازانیں ہوتی ہیں اس کا عملی اعتبار سے جواب دینا نماز ہے حج ہے زکاة ہے عبادات ہیں ہماری معاشت ہے ہماری معاشرت ہے ہماری زندگی کا ہر ہر پہلو جو ہے وہ شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو اور یہ ہماری انفرادی زندگی ہو ہماری اجتماعی زندگی ہو ہماری حکومت ہو عدل کا نظام وہاں پر قائم کرنا یہ ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا کمستاک کہ کوئی بھی پہلو کوئی بھی چیز جو ہے ادخلو فصل میں کافہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تو اگر اس کے دائرے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا دائرہ کہاں ہے تو اس کا دائرہ ہر وہ چیز جو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کو احکامات کی صورت کے اندر عطا فرمائی عوامر کی صورت کے اندر عطا فرمائی نواہی کی صورت کے اندر منع کیا اور جن جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا اور جو عبادات و معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں اور پھر یہی گواہی جیسے آپ نے فرمایا کہ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا اسی گواہی کے جلوے جو ہے بدر کے اندر نظر آتے ہیں اسی گواہی کے جلوے احضاب کے اندر نظر آتے ہیں جب چاروں طرف سے الکفر ملتن واحدہ بن کے آئی تو مسلمانوں نے یہی گواہی کے زور پر ان پر فتح حاصل کی تو کسی بھی زاویے سے دیکھیں کسی بھی اعتبار سے دیکھیں آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہو مدنی زندگی ہو اور اس کے بعد اقراب اس پر ربک اللہ خلق سے لے کر حضور علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہوتی رہی اور صحابہ کرام کو کرایا کہ شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو اس بات پر قائم ہو جاؤ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے اس کو پکڑ لیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا مسخر کر دیا اللہ اکبر اس کے حکم سے ہر چیز ان کے لیے مسخر ہو گئی قیسر و قسرہ کو ڈھیر کر دیا دریاؤں کو ان کے سامنے مسخر کر دیا سیدنا عمر فاروق ان کو خط لکھ رہے ہیں لیکن یہ کب ہوا کہ وہ اس پر جب قائم ہوئے کہ شہید اللہ انہو لا الہ الا اور قائم بالقسط کے جو رب تبارک و تعالیٰ کا وصف ہے اس کو حاصل کیا تو اس کا دائرہ اگر آپ دیکھیں تو ساری اسلامیات ساری دینیات اور ساری نبوی زندگی اس کا دائرہ آتا ہے اور اس کے اندر ہر چیز داخل ہو جاتی ہے کوئی چیز باہر نہیں ہم مسلمان ہونے کے حصیت سے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں تو ہمیں ہر حضور علیہ ساتھ و سلام کہ لائے ہوئے دین کے پیغام کو وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى بَدِينَ الْحَقِّ لِيُدْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدَا اس کے لائے ہوئے ہر پیغام کو رسالت جو لے کر آئی ہے اس کو حق جانتے ہوئے حق پر قائم ہوتے ہوئے ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور اولی اعتبار سے ہمیں کھڑے ہونا چاہیے یہ حق ادا ہوگا شہید اللہ سبحان اللہ کیونکہ ہم دو گواہیاں دیتے ہیں ایک تو اللہ کی کہ اللہ کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ دونوں شہادتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور یہ ایک ایگریمنٹ ہے جس میں ہم شامل ہیں ہم اس کے پابند ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے کی وجہ سے یعنی یہ سعادت ہمیں نصیب ہو گئی آپ نے جو بات فرمائی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے لیکن اس کا ایک روڈ میپ ہوگا ایک طریقہ کار ہوگا یعنی اس میں قرآن اور صاحب قرآن دونوں ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں رہنمائی کے لیے روشنی کے لیے آج کے جو اہل علم ہیں اور آج کیا جو ایک امتی ہے کیا وہ اس روڈ میپ پر کام کر رہا ہے یا جس طرح آپ نے بات فرمائی اور بجا فرمایا آپ نے کہ وہ ڈوز اور ڈانٹ یعنی عمر اور نواہی کی بات آپ نے فرمائی تھی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا بس اتنا یہ سج بولنا ہے ہمارا قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی القاضیبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت تو سج تو اور بھی لوگ بول رہے ہیں پڑوسی کا خیال رکھنا یہ اور بھی لوگ پڑوسی کا خیال رکھ رہے ہیں جو ڈائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے لوگ اپنے یعنی لقت کررنہ بنی آدم یعنی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں لیکن ہم اگر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو ہم قرآن کریم سے سبق لیتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان کی خدمت کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایک لاحے عمل ہے کوئی حکمت عملی یا عملی حکمت ہے یا محض ہمیں کچھ لوگوں نے نمازیں پڑھنے روزیں رکھنے حج اور عمرہ کرنے تذبیعیں پڑھنے تک محدود کر دیا ہے دین کا دائرہ تو بہت وسیع ہے نا اے ڈلو آپ نے بات فرمائی عدل کی قائمم بالقص کی بات قرآن کریم فرماتا ہے اے ڈلو تو زندگی کے ہر کام میں میں اللہ کے ساتھ نظر آؤں اور اللہ میرے ساتھ نظر آئے ارشاد دیکھیں ایک تو بنیادی طور پر جیسے آپ نے آغاز فرمایا کہ خدمت خلق اور خدمت مخلوق دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں پڑھوچی کے خیال رکھتے ہیں لیکن مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہم چونکہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آتے ہیں اور ہم جو بھی خدمت خلق کریں گے یا جو بھی کام کریں گے تو وہ ایمان کے بعد کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی تابداری کے اندر کریں گے وہ ہمارے لیے عبادت بن جائے گا وہ ہمارے لیے آخرت کا زخیرہ بن جائے گا ان کے اندر اور ہمارے اندر یہ فرق ہے بنیادی طور پر اور دوسرا ایک واضح چیز ہے اس پر بار بار ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو گواہی ہے اور گواہی کا تقاضہ ہے وہ سب سے پہلے بالکل یقیناً جیسے آپ نے فرمایا کہ آزان شہادتیں ہوتی ہیں یہاں سے آغاز ہوتا ہے یہ نماز روزہ حاج زکاة یہ ساری کے ساری شہادتوں کے حصے ہیں اور ان کو کسی بھی اعتبار سے ہم فرموش اور نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے پوچھا جائے گا لیکن صرف ان کو اختیار کیا جائے اور ایک مسلمان کو مومن کو صرف اس کے اندر یقیناً اس کے اندر لگانا چاہیے یہ بھی کبھی کے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو ہائلٹ کرتے ہوئے دوسری چیز کو کہیں ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مقررین اور ہمارے جو احتیاط نہ کرنے والے ہیں ہم ایک بھی جملہ ہلکہ اس کے لیے نہیں کہتے ہیں لیکن صرف یہ نہیں ہے یہ بھی ہے اول یہ ہے اور اس کے بعد جو معاشرت ہے اور جو ہماری معیشت ہے جو ہمارے عملی طور پر روڈ میپ کا آپ نے ذکر کیا روڈ میپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے ہمیں دے دیا ہے لَقَدْ قَانَ رَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا رب تبارک و تعالی نے ان کی زندگی کو ہمارے لئے بہترین نمونہ بنا دیا اور ان کی زندگی کے اندر ایک گھریلو زندگی سے لے کر ایک سربراہ مملکت سے لے کر ایک سپاہ سالار سے لے کر ایک قائد سے لے کر اور ایک بھائی سے لے کر بہن تک سارے کے سارے رشتوں کا بھی خیال کرتے ہوئے اور سارے مناسب کا بھی خیال رکھتے ہوئے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیاتِ طیبہ ہمارے لئے ایک عصبہِ حسنہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے نمونہ بھی موجود ہے ہمارے سامنے روڈ میپ بھی موجود ہے ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی موجود ہے صرف بات یہ ہے کہ ہم کرنے کے لئے تیار لیں اور ہمارے پاس قرآنِ کریم بھی موجود ہے ہم نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ اسلام کوئی صرف کوئی کوئی تھیوری نہیں ہے کہ کتابوں کے اندر یا بخص کے اندر رکھا ہوا ہے صحابہِ کرام نے خلفہِ راشدین نے اس نظام کو زمین پر قائم کر کے دکھایا سبان اللہ اور کامیاب ترین کر کے دکھایا پوری دنیا نے اس کے نظاروں کو دیکھا اس کی برکات کو دیکھا کہ اب تبارک وطانہ نے کیا برکتیں عطا فرمائیں آج کا جو ہمارا مسلمان ہے جہاں ہم گزر رہے ہیں ہم نے دین کو بس ایک ٹیچ کے لیے رکھا ہوا ہے اور ایک حصورِ برکت کے لیے ہم نے اپنا جو اپنا نام دیندار رکھتے ہیں وہ بھی جو دین کا جو کرتے ہیں وہ بھی ہم عملی اعتبار سے جو ہے وہ دین ہمارے دل و جان کے اندر ہماری زندگیوں کے اندر داخل نہیں ہم نے اس کو اپنے لیے ہرزے جان ہی بنایا ہرزے جان جب بنائیں گے ہماری خلوت و جلوت میں ہمارے گھر میں ہماری فیملی میں ہمارے بچوں میں اس کے اثرات موجود ہوں گے سوسائٹی کے اندر دوستوں کے اندر موجود ہوں گے تو تب جا کر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اس دین سے محبت کرتے ہیں اور اس گواہی کو عملی اعتبار سے ہم زمین پر نافذ کرنا چاہتے ہیں تب جا کر ہوگا تو بالکل آپ نے فرمایا کہ صرف اس تک مادود نہیں ہے بلکہ دین کے سارے شعبجات جیسے آقا دو جہانسہ سندم نے نافذ کیا سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق عثمان غنی مولا کائنات حسنین کریمین نے اور جتنے خلفاء راشدین ہیں انہوں نے نافذ کیا آپ دیکھیں اس کے مطابق ہم نافذ کریں آپ یقین کریں آج بھی جو ہے مسلمان دنیا کی سب سے عالی ترین قوم ہو سکتی ہے لیکن ہم نے انفرادی اعتبار سے بھی استعمائی اعتبار سے بھی حکومتوں کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے بھی ہم نے دین کو صرف ایک نام کے طور پر رکھا ہوا ہے اس سے بڑھ کر عدیق صاحب ہمارا دین کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم ہم سچے پکے گواہ ہیں اور جس طرح اللہ گواہی دے رہا ہے تو ہم بھی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک اللہ اللہ اکبر ہم نے ہم ازان کی آواز سنتے ہیں گواہی حاضر میں ہوتی ہے غائب میں نہیں ہوتی تو حاضر میں رہ کر کیا ہم گواہی دے رہے ہیں یعنی اللہ کے نام کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں کہ جہاں اللہ کا نام نہیں پہنچا اللہ اکبر جہاں جہاں اللہ کا نام نہیں پہنچا یا اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کے عبادت ہو رہی ہے تو اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا قائمم بالقست اے دلو تو اللہ کی عبادت کروانا توحید خالص یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے سو فصد مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی توحید خالص پر قائم رہے عدل پر قائم رہے اور اپنے سراؤنڈنگ کے اندر اور جہاں جہاں اس کا دائرہ اختیار ہے کیونکہ ہر بندے کا ہر شخص کا کام نہیں ہے مثال کے طور پر میں اور آپ جواب دے نہیں ہیں کہ ریاست کا نظام کیوں خراب ہو رہا ہے یہ ریاست کے ذمہ داران جن کے ہاتھ میں ذوام اختدار ہے وہ ذمہ دار ہیں ہم اپنے گھر کے اور جو ہمارے ماتحت ہم ان کے ذمہ دار ہیں تو یہ لازم و ضروری ہے کہ ہم اس شہادت کو اس عدل کو نظام عدل کو زمین پر پوری طریقے سے قائم کرنے کے لیے کردارت کیونکہ اند الدینہ اند اللہ الاسلام اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام اللہ اکبر تو اسلام نظر آئے زندگی کے ہر شعبے میں لیکن عقلی میعارات کے ساتھ عہد کے لمس کے ساتھ ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہی وہاں سے شروع ہوتی ہے تو اس کو اس کو قائل کیا جائے سامنے والے کو دلائل دیے جائیں اسے لا جواب نہ کیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ دیکھو تمام مسائل کا حل قرآن اور صاحب قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ان سے استنبات کیا جائے اچھا اب یہاں پر کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا اس پرگرام کے آخری منٹ جاری ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے کن لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اوصل کتاب اللہ اکبر کن کو کتاب دی گئی تھی اور کنوں نے دوسرے طریقے اختیار کر لیے اور دین کی جگہ کوئی اور چیز لے آئے علم ان کے پاس آ گیا تھا علم کو بنیاد بنا کر لوگوں پہ زیادتیاں شروع کر دی انشاءاللہ بلکل صحیح فرمایا کہ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ حسد کی وجہ سے اناد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو کسی چیز کے بارے میں پتا نہیں کہ یہ حق پر ہے یا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفصلین کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ شریف کے اندر موجود تھے تو شام سے دو علماء آئے اور انہوں نے آئے جیسے تو مدینہ شریف کو دیکھا اور خجور والی سرزمین کو تو کہا کہ یہ سرزمین تو وہی لگتی ہے جو نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کی جگہ ہے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ رہی ہے کہ آپ محمد ہیں کہا آپ احمد بھی ہیں کہا میں بلکل احمد ہوں کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھیں آپ جواب دیں گے حضور نے فرمایا کہ بلکل آپ سوالات پوچھیں جوابات دیں گے حضور علیہ السلام نے جوابات دینے شروع کی انہوں نے وہ جو ان کی کتابوں کے اندر آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں موجود ہیں ان کی کتابوں کے اندر حضور کی توصیب اور حضور علیہ السلام کے اعصاب موجود ہیں وہ ان اعصاب کے بارے میں چیزوں کے بارے میں پوچھتے رہے یہاں تک کہ یہ آیتِ کریمہ ناظر ہوئی شہید اللہ انہو لا علیہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا گواہ ہے اندین عند اللہ الاسلام وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاسْلَامِ دِينًا فَلَئِيُقْبَلَ بِنْهُ دینِ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تم اختیار کرنا چاہو فرمایا وہ اللہ کے ہاں کبھی بھی قابلِ قبول نہیں ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کے دینِ اسلام ہے تو ان کے پاس علم بھی موجود ہے آلِ کتاب کے پاس علم بھی موجود ہے ان کی کتابوں کے اندر یارفونا ہو کما یارفونا ابنا ہو وہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں تو پتا چلا کہ علم ہونے کے باوجود کبھی کبھی انسان اناد کی بنیاد پر بغض کی بنیاد پر حسد کی بنیاد پر اور کسی تمہ کی بنیاد پر الْأَحْبَارُ وَالْرُحْبَانُ ان کے حبر بڑے بڑے پختہ علماء اور ان کے راہب لیکن کیا بجا تھی مال کھانے کے لیے نہق طور پر وہ حق کو جھٹلاتے تھے یہاں کیا ہے بغیم وہ حسد اور بنیاد کی بنیاد پر تو فرمایا کہ جو بھی اس بنیاد پر دین کو چھوڑے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلدی حساب دینے والا پکڑنے والا رب تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ صاحب میں آپ کے بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے اور یہ سورہ عالی عمران کی آیات اٹھارہ اور انیس کے حوالے سے ہم نے آپ سے سیکھا اللہ آپ کا اچھا رکھے خواتین وزرات بہت ساری گفتوں کو مزید ہو سکتی ہے دین اور مذہب میں کیا فرق ہے وہ ایک سوال رہ گیا وقت مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پرگرام کا انشاءاللہ کسی اور پرگرام میں ہم علامہ صاحب سے سیکھیں گے کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینے میں تقریباً کتنا عرصہ نازل ہوتا رہا درست جواب دس سال تک آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کس کا آیا ہے روزے کا زکاة کا یا حج کا جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27-009 ہمارا روسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس ps.at.dunyatv.tv ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 0092321-80 825-0194 علامہ صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں فائق حفیظ بٹ فائق حفیظ بٹ شہر علامہ اقبال ٹاؤن لاہور علامہ اقبال ٹاؤن لاہور فائق صاحب آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفت ہیم پر آپ کے گھر بزر یہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغہ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہوکا آپ فرماتے ہیں جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جھگڑے سے پرہیز کریں جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جھگڑے سے پرہیز کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی عزت بان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ